ہیلو فرینڈ آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل پہ میں ہوں پوجہ آج میں آپ کو دکھانے جاری ہوں کہ کولر کا ایزی طریقہ سے صفائی کیسے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کولر میں کتنا ڈسٹ بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اندر بھی بہت زیادہ گندگی ہے اس کا میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن آپ باہر کا پارٹ دیکھ لو کتنا زیادہ گندگی ہے اور اندر کا دیکھ سکتے ہیں آپ اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ہمارا پانی بلکل کھرا ہے اچھا نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارا کولر کچھ زیادہ ہی گندہ ہے ساتھ آپ کا کم گندہ ہو اور اب باہر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کولر بینڈو کے پاس رہتا ہے اسی وجہ سے زیادہ گندے ہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ایک بالٹی لینا ہے اس میں ڈالنا ہے دو جگ پانی اس میں آپ دو چمچ سرپ کا پوڑا ڈال دے اور ایک کوٹن کا کپڑا ڈال دے اسے مکس کر لے اور نیچوڑے اور بس کولر کے اوپر اپلائی کرنا سٹارٹ کر دے جس طرح میں کر رہی ہوں سرپ ایک سل ڈالنا ہے آپ کو کوئی بھی سرپ ہو لیکن سرپ ایک سل ایک دس سپیہ کا پیکٹ لیا یہ اور بس اس سے اچھی طریقہ سے ساپ ہو جاتا ہے میں بھی کر رہی ہوں اور ایکی نوالی مانیے بلکل آپ کا کولر چمکنے لگے گا لگے گا کہ ہم ابھی تورت نیو لے کر آ رہے ہیں دکان سے بلکل ایجی طریقہ سے بتا رہی ہوں آپ کو اگر آپ کبھی کولر اتنا گندہ ہو چکا ہے تو آپ بھی ساپ کر سکتے ہیں جس طریقہ سے میں ساپ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے طرف کتنا نمک ہے کیونکہ ہاں کا پانی بلکل کھرا ہے اسی وجہ سے میرے کولر میں نمک چپکے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ گندے ہیں میں آپ کو ساپ کر کے دکھاؤں گے بلکل ایجی طریقہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں بھی ساپ ہو چکا ہے کتنا زیادہ گندگی تھا آپ دیکھ لیجئے میرا کولر بینڈو کے پاس رہتا اس لئے بہت زیادہ گندگی اگر آپ کا کولر اندر کمرے کے اندر روم کے اندر اگر آپ کا کولر رہتا ہے تو وہ کم گندہ ہوں گا لیکن میرے بینڈو کے پاس رہتا ہے اس لئے میرا کولر کچھ زیادہ ہیں گندے ہیں اور ہمارا پانی بھی بلکل اچھا نہیں بلکل کھرا ہے اسی وجہ سے اس کا اندر کا پارڈ بھی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے ساپ کرنے کے بعد یہ بلکل نہیں لگے گا کہ یہ جو ہم کولر ساپ کر رہے تھے یہ وہی ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ ابھی ہم تورت اسے دکان سے لے کر کے آئے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا ایکین مانیے ویڈیو پورا دیکھئے گا تو آپ کو دکھائے دے گا کہ میرا کولر کتنا ساپ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اوپر کا پارڈ بھی کتنا اچھا سے وائٹ ناجر آرہا پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے اب میں اس کا پتی جو یہ سب لگی ہوئی ہے میں یہ سب میں بھی اس کو ایجی طریقہ سے ساپ کروں گی بہت زیادہ گندگی ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا بس ایک بار کپڑا مارے اور بس ایجی طریقہ سے ساپ ہو جاتا ہے اس میں کوئی محنت زیادہ نہیں ہے دیکھیں اتنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا صفائی کے لئے کر کے اگر میرے چینل پہ نیو آئے ہیں آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کولر بلکل میرا ساپ ہونے لگا بلکل ایڈر آگے کا پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک دم ساپ کی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا پارٹ میں ابھی تک اس کا کتنا گندگی ہے بلکل کالے سی ہو رکھی ہے میں نے ایڈر ساپ کی ہوں آپ جتنا ساپ کر سکتے ہو سرب کے پانی سے اتنا ہے یہ چمکنے لگے گا بس آپ ایک بار ٹرائے جرور کیجئے گا جو کولر ہے وہ بینڈو کے پاس رہتا ہے اسی وجہ سے ہی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اگر آپ کے کمرے کے اندر ہے روم کے اندر ہے آپ کا کولر تو آپ کا کولر کم سے کم مطلب دسٹ بغیرہ لگیں گے تو آپ بھی سرب پانی ایسے مکس کرو اور ایک کوٹن کا کپڑا لو اور کولر کو پوچ ڈالو دھونا نہیں ہے بس پوچ دینا ہے اور پھر ایک بار اچھے پانی سے آپ ساپ پانی سے کلین کر دیں بلکل کولر سچ میں چمک جائے گی آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا میرا اور میرا آپ کو دکھائیوں کہ اندر کا پاٹ اتنا گندہ ہے تو یہ نا یہاں کا پانی صحیح نہیں ہے ہمارا اسی وجہ سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کولر ہو چکا ہے ساپ اور لگ رہا ہے نا بلکل نیو دیکھ لو آپ اوپر سے نیچے تک ایک دم لگ رہا ہے نیو کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ یہ پرانا کولر ہے ہمارا اسی طریقہ سے آپ اپنے بھی کولر ساپ کر سکتے ہیں نیو کر سکتے ہیں جس طرح میں کی ہوں اس کا ایک ایک پارٹ کو میں ساپ کی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے لے کر کے اندر تک آپ لوگے جرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈ اتنا ایجی طریقہ میں بتائی ہوں دیکھیں ہر کسی کے یہاں سرپ رہتا ہے اور یہ کوٹن کا کپڑا لینا ہے اور پانی لینا ہے اور کچھ بھی نہیں